اس کے ساتھ ساتھ ایوان کا ٹرامپ جو ہے میں چاہوں گے ہم یہ تصویر بھی ضرور دکھائیں جس میں وہ ریسیو کر رہے ہیں انڈین فورنڈ منسٹر کو تو اس اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے کیا ہمارے سفرہ جو وہاں پر ہیں وہ اس سے بہتر کر سکتے تھے میرے خیال میں اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم پر اس کا انحصار نہیں ہے اس کا انحصار ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کو اس وقت دیکھ رہا ہے اور کیا تعلقات رکھنا چاہتا ہے کس لیبل پر رکھنا چاہتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم وائس پریزیڈنٹ سے ملنا جو تھا وہ ہماری سبکی ہوئی وغیرہ یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے میسیج دینا ہے اور میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ کو میسیج دینا کہ پاکستان کی سونچ کیا ہے پاکستان کیا چاہتا ہے کیا توقعات ہیں اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے میرے خیال میں یہ وائس پریزیڈنٹ زیادہ ایک مدبر اور زیادہ صحیح قسم کے آدمی ہیں بنسبت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس لیے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرتے تو وہ ادھر آئیں بائیں شائع کر کے چلے جاتے اور بات جو ہے وہ آگے نہ مڑھتی بھارت اور دیگر ممالک اس بات کیوں پر کہ دیکھیں لفٹ نہیں کر آرہے وزیراعظم پاکستان کو صدر ٹرمپ بہت زیادہ نیگیٹیو پروپیگانڈا ہے پروپیگانڈا اپنی جگہ پر ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس سے امریکہ اس وقت اس لیے خفا ہے کہ وہ زیادہ تر جو ذمہ داری جو اس کی ناکامیاں ہیں وہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور میرے خیال میں جیسے جیسے پاکستان کے اندرونی حالات مضبوط ہوں گے اور پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت ایسی ہوگی کہ جو ہم امریکہ پر انحصار نہیں کریں گے اور اگر ہم اپنے یہ ہمسائے ممالک سے تعلقات کو بہتر کریں گے افغانستان وغیرہ سے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ بھی تبدیل ہوگا اور اس وقت جو پرائم منسٹر گئے ہیں جس قسم کا میسیج لے کے گئے ہیں اور مسلسل جس قسم کے پاکستان سے بیانات آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور جو مجھے انڈیکیشن ملی ہے کہ یہ جو ان سے ملاقات ہوئی وائس پریزیڈنٹ سے وہ کافی مصبت نویت کی تھی اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت بہتری آئے السلام علیکم ناظرین پوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں میں ہوں مہاروخ فہد قریشی ناظرین پاکستانی میڈیا میں ان دنوں گھر کو ٹھیک کرنے کی خبریں گرم ہیں نون لیگی وزراء کے گھر کو ٹھیک کرنے کے بیان کی تائید نئے وزیر آزم شاہد خاقان عباسی نے بھی کر دی جو چودری نصار صاحب کو ایک آنکھ نہ بھائی فوراں بولے وزیر آزم گھر کو ٹھیک کریں لیکن ایسے بیانات دے کر دنیا میں پاکستان کا تماشا نہ بنائیں اس سے پہلے بھی گھر کو ٹھیک کرنے کے بیانات کو لے کر نون لیگی قیادت و چودری نصار میں لفظی جھڑپے ہو چکی ہیں آج قومی اسیمبلی میں بھی اس کی آواز اس کی گونچ سننے کو ملی چودری نصار نے جہاں لیگی وزراء پر تنقید کی وہیں انہوں نے وزیر آزم کو امریکی سفیر سے ملقات کے دوران جون حملوں کے خلاف پاکستان کی آواز نہ اٹھانے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا لیکن دوسروں کی کارکردگی پر سوال اٹھانے والے چودری صاحب شاید گھول گئے کہ قاضی فائز عیسیٰ رپورٹ میں ان کی وزارت کو کوئیچہ حملے کا قصور وار ٹھہرائے گیا تھا کیا انہوں نے ذمہ داری قبول کر کے اپنی وزارت کی صفائی کی اپنے گھر کی صفائی کی ناشن ایکشن پلان کی روگردانی کرتے ہوئے کلدن تنظیموں کے سربراہان سے ملقاتیں کیوں کی کیا ان ملقاتوں سے پاکستان کا دنیا میں تماشا نہیں بنا جو کام آپ نہیں کر سکے اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو اس قدر مخالفت کیوں کیا اس طرح کی بیانبازی قوام عالم میں پہلے سے ہی خراب خراب پاکستانی ایمیج کو مزید خراب نہیں کرے گی بیرونی دنیا کی بات کی جائے ناظرین تو وہاں سے بھی اچھی خبر نہیں نئے امریکی صدر ٹرمپ نے جب سے اقدار سنبھالا ہے وہ مسلسل ایسے اقدامات میں مصروف ہیں جن سے ان کی کمزور ممالک کو دھمکا کر اپنی شرائط منوانے کی پالیسی واضح ہوتی ہے اقوام متحدہ کے بہتروے سالانہ اجلاس میں خطاب میں اپنے اولین خطاب میں اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر اس ملک کو کھلی دھمکی انہوں نے دی جو ان کی شرائط سے منحرف ہے بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ وہ شمالی کوریا کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں ایران کو تشدد برامت کرنے والی خونی ریاست قرار دی دیا اور نام لیے بغیر کہا کہ بدماش ریاست دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے کر دوسرے ملکوں کو دھمکاتی ہیں طالبان کے ان حمایتی ملکوں کو بے نقاب کرنا ہوگا ٹرمپ کا اشارہ کس ملک کی جانب تھا؟ اتنی واضح دھمکیوں کے بعد پاکستان کو کیا لاحی عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کے بعد پاکستان میں فورن ڈرون حملہ ہوا تھا لیکن ہماری قیادت متحد ہو کر بیرونی خطرات سے نمٹنے کی بجائے اندرونی جنگوں میں کیوں مصروف ہے؟ امریکہ ہمارے خلاف اقوام متحدہ میں رائے آما ہموار کر رہا ہے ہم اپنا سیکیورٹی بیانیاں ری وزٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈرونل ٹرمپ کا وزیر آزم شاہد کا کان عباسی سے ملقات نہ کرنا اور ایوانکہ ٹرمپ کا بھارتی وزیر خارجہ کو رسیو کرنا واضح کرتا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ مکمل طور پر ہندوستان کی جانب مڑ چکا ہے عالمی طاقتوں کے اس گٹ جوڑ میں بھارتی فنڈ بلوچ لیبریشن آرمی بھی شامل ہو چکے ہیں ناظرین جس کی مثال جنیوہ میں آزاد بلوچستان کی اشتہاری مہم ہے اس اشتہاری مہم پر فوری رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے سویس سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید اتجاج ریکارڈ کرایا اور ایک مراسلہ بھی ان کے ہاتھ تھمایا لیکن کیا صرف اتجاج ریکارڈ کرانے اور مراسلے تھمانے سے بھارت بھیے لے کی پشت پناہی اور بلوچستان ودرمی پھیلانا چھوڑ دے گا ہم نے پرو ایکٹیو اپروچ لیتے ہوئے کشمیر کاؤز کو اجاگر کرنے کے لیے جنیوہ میں کوئی اقدام کیوں نہ کیا جس طریقے سے بھارت نے یہ پوسٹرز یہاں پر پبلش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی اوپر بھی کہ بڑی تعداد میں یہاں پر پوسٹرز آویزہ کیا گیا ہیں جنیوہ کے اندر جس پر اب ہم اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں رکشوں کی اوپر چنچیز کی اوپر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تشہیر کی جا رہی ہے کہ جی بلوچستان کو فری کیا جائے تو ہم نے کشمیر کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی یہ ریاکشنری اپروچ کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں انڈیا نیٹروسٹیز ان کشمیر کو ہائلائٹ کیا جائے گا تو وہ کچھ پوسٹرز اور کچھ چیزیں یہاں پر ایک سٹن کمیونٹی ہے جو انڈیا کے خلاف ہائلائٹ کر رہی ہے کشمیر کاؤز کو لے کر لیکن پاکستان نے سلسلے میں کوئی پرو ایکٹیو کردار ادا کیوں نہیں کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور حکومتی مزرعہ گھر کو ٹھیک کرنے کے بیانات تو خوب دے رہے ہیں بھارتی کاروائیوں پر کیوں خاموش ہیں کیا وزیراعظم شاید فاکان عباس سے یہ قومی متحدہ کہ سالانہ اجلاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے پر آدمی رانوماؤں کو اعتماد میں لے سکیں گے کل وہ سپیچ بھی کرنے جا رہے ہیں جنرل سمیدی کے سیشن سے اسی تمام صورتیال پر بات کریں گے میں اپنے پینلس سے آپ کا تعرف کراتی چلوں مجھے سلامبات سوڈیو سے جوائن کریں جی ریفرین جنرل ریٹائیڈ تلت مسود صاحب سینئر سیاسی و دفاعی تدزیہ کار ہیں کولمیسٹ ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اس کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب پاکستان کے بہت بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کی آمد کا بھی اور کچھ ہی دن میں مجھے اکرام سیگل صاحب سینئر سیاسی و دفاعی تدزیہ کار بھی جوائن کریں گے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں جنرل صاحب سب سے پہلے تو میری حال سے ٹرمپ کی تقریر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چودہ انسار اور دیگر فیکٹرز کی اوپر بھی بات کریں گے سر امریکہ کے اندر اس وقت ایک پولیسی ڈیبیٹ بڑی گرم ہے کہ امریکی جو فورن پولیسی ہے ایدھر ایٹیس ڈریون بائی نیشنل انٹریسٹ راد اور دی یونیورسل ویلیوز اینڈ آئیڈیالز اب اگر ہم ٹرمپ کی کل کی تقریر کو لیتے ہیں تو وہ ایسا لگ رہے کہ جیسے وہ اپنے کسی انتخابی حلقے کو اڈریس کر رہے ہیں اور یوریٹی نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس خطاب نہیں کر رہے ہیں خاص طور پر جب وہ شمالی کوریا کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہی والا ٹرمپ دوبارہ واپس آگیا جو انتخابی مہم میں تھا پھر وہ ایران کو سرکش قوم خونی حکومت اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کلپ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں اس کی اوپر ٹرمپ کی اس بات کی اوپر آپ کا ریاکشن لیں گے سنیے ناظرین ٹرمپ نے شمالی کوریا اور ایران کو کیا کہا ہم آپ کو سنواتے ہیں اس پاس علیے ہونا ہونا ہوں جو سنواتے ہونا امر کاری ملیں گے اگر اور ایران میں کامی برقی دیتے ہیں کامی شمال واپساً واپساً دیموکری تو کامی بریکی ایران تعلی بیگ بھی اور این کو دے سنواتے پسکاری دیتے ہیں اس کیا اوپر پسکاری لگر ایران جید جی یہ راکٹ مین کہہ رہے ہیں سر یہ ڈپلومیٹکلی یہ اسطلاح کا استعمال ٹھیک تھا نمبر ون اور نمبر ٹو ستر سال سے امریکہ نورتھ کوریا کو سنبھال نہیں پایا کیا ٹرمپ واقعی نورتھ کوریا کے خلاف جنگ کھول سکتے ہیں یا یہ بلف کر رہے تھے میرے خیال میں تو یہ بلف ہے اس لیے کہ ان کی زبان اسی قسم کی چل رہی ہے کافی عرصے سے لیکن ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے باوجود کے بڑے ناچ تجربے کار ہیں اور انہوں نے غلط بیانات کئی جگہوں پر دیئے ہیں لیکن اقوام متحدہ میں اس قسم کا بیان دینا غیر معمولی ایک طریقے سے ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ سٹیٹس کے لیے ایک عجوبہ سا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو پالسیز ہیں ایک لحاظ سے بندر بھبکیاں جیسے ہوتی ہیں اس طریقے کی ہیں ڈرانے کی کوشش تو وہ کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ جب ایک سوپر پاور ایک بات کرتا ہے تو اس کو وہ کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے سر پریز اکوارڈ سے نکلنے کی دھمکیوں نے دیتی پھر نکلے بھی مطلب بہت ساری وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہو بھی جاتے ہیں پریز اکوارڈ کے یہ جو دھمکی ہے نا یہ اس کی نویت ملکل مختلف قسم کی ہے اس کی بڑی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں فرض کیجئے کہ اگر یہ واقعی میں اس قسم کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور اگر ہی اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر شمالی کوریا جو ہے وہ جنوبی کوریا پر بھی اسی قسم کے اقدام کرے گا اور لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی جان جو ہے وہ جائے گی اور وہ جنوبی کوریا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اسی وجہ سے جنوبی کوریا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے ہمیں باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے اور ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں شمالی کوریا کی ان کے اوپر نظر رکھ کے اور ان سے باتچیت کر کے ان کے معاملات کو سلجھانا چاہیے یہ جو ہیں اس کو الجھا رہے ہیں اور اس نہج پر لے جا رہے ہیں کہ معاملات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں